بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تازہ ترین موسمی صورتیال کے مطابق ملک بر سے مغربی سسلے کے اثر مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں ایک بار پھر خوشک موسم کی لہر کا آغاز ملک بر میں ہو چکا ہے مختلف علاقوں میں تین سے چار ڈگری سینٹی گریٹ درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی ہے اس وقت ایران اور افغانستان سے آنے والی خوشک اور گردلود ہواوں کے زیرے اثر ہواوں کا میار انتہائی ناسازگار ہے جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے اس لیے گھروں سے نکلتے وقت ماس کا استعمال کریں مزید آج اور آنے والے دنوں میں صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں بارش کے امکانات ہوں گے اور بارش کا نیا سلسلہ صوبہ سندھ میں کب داخل ہونے کی توقع ہے سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین لائیو ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تاترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہماری چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مانز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ہماری پیشکوئی کے مطابق فیلحال آنے والے چاند روز تک صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم مکمل طور پر خوشک رہے گا دن کے ٹائم موسم ہلکہ گرم جبکہ رات کے اوقات میں موسم خوشکوار رہنے کی توقع ہے بارشوں کے فیلحال دور دور تک کوئی خاص امکان نہیں ہے بارشوں کا نیا سسلہ اٹھارہ نومبر اور دوسرا طاقتور بارج برسانے والا سسلہ نومبر کے آخری ایام میں صوبہ سندھ میں داخل ہونے کی توقع ہے اٹھارہ نومبر سے آنے والا سسلہ زیادہ طاقتور نہیں ہوگا اس سے صوبہ سندھ کے چاندبالائی مغربی اور جنوبی علاقوں میں ہلکی بارش کے معمولی امکان بن سکتے ہیں جبکہ دوسرا طاقتور سے بھی طاقتور سسلہ نومبر کے آخری دنوں میں صوبہ سندھ میں داخل ہوگا اور اس سے کراچی تا کشمور تیز سے موصلہ دار بارشوں کی توقع ہے اس سسلے سے ناظرین صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں یوالہ باری کے بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں مزید اس نئے سسٹم کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو